اس پریوگ میں ہم برنولی کے نیم کا ستیابن کریں گے اس کے لئے ہم کو دو کاغذ کے کپ چاہیے ہیں دو سٹراؤں چاہیے جو مل سکیں یہ دیکھئے دو کاغذ کے سادھارن کپ ہیں جس سے ہم پانی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں بالکل سادھارن سے کپ یہ کٹر ہے دو ایسی سٹراؤں ہیں ملنے والی بینڈبل سٹراؤں ایک کینچی اور ایک گبارہ چاہیے یہ ہمارے اپکرن ہیں اس کے بعد میں ہم کینچی کی موک سے کپ کے پیندے میں ایک چھوٹا سا چھید بنائیں گے کیونک چھوٹا سا جس سے کہ اس میں سٹراؤں فٹ ہو سکے دوسرے کپ کے پیندے میں بھی اسی طرح سے ایک چھوٹا سا چھید بنائیں گے اس کے بعد میں ایک بینڈبل سٹراؤں کا سرا کپ میں ٹائٹ فٹ کر دیں گے سٹراؤں کپ کے اندر ڈھیلی نہ ہو اسی طرح سے دوسری سٹراؤں کو بھی ہم کپ کے پیندے میں فٹ کر دیں گے اب یہ ہو گئے ہمارے دو کپ جن میں سٹراؤں لگی ہیں پھر ایک کپ میں ہم پین نائف سے چاکو سے دو چھوٹی چھوٹی سی جھریاں کاٹیں گے یہ چھوٹی جھریاں بلکل کھڑکی کا کام کریں گی اور ہوا کی نکاسی کا کام کریں گے اب ایک کپ میں ہم نے دو جھریاں کاٹ لی دوسرے میں کوئی بھی جھری نہیں ہے اب لیجئے یہ ہمارا اپکرنج سب تیار ہو گیا پریوک کو کرنے کے لئے ایک کپ میں دو جھرییاں ہیں ایک میں کوئی بھی جھری نہیں ہے اور دونوں میں سٹراؤں ٹائٹ فٹ ہیں پھر ہمیں ایک گوببارہ لیتے ہیں اور اس گوبباری کے اندر موں سے ہوا بھرتے ہیں اور ہوا بھرنے کے بعد میں گوببارے کے موں میں ایک گانٹ لگا دیتے ہیں جس سے ہوا نہ نکلے اب ہم پریوک شروع کریں گے ہمارے پاس دو کپ ہیں ایک میں جھری ہے اور ایک میں جھری نہیں ہے یہ ہمارا فولہ گوببارہ ہے اب گوببارے کے موں کو ہم کپ پہ رکھیں گے جس میں جھری نہیں ہے اور اس کے بعد میں جو سٹراؤ کا کھلا سرا ہے اس میں سے تیزی سے فونکیں گے پر چاہے کتنی بھی تیزی سے فونکیں گوببارہ باہر نہیں نکلے گا اور یہی برنولی کا نیم ہے کہ ہائی ویلوستی تیز گتی سے ہوا ایک کم دباو کا چھیتر پیدا کرتی ہے اس کو الٹا کر کے بھی کریں گے تو دیکھیں گوبگارہ گلاس کے ساتھ میں کپ کے ساتھ میں چپکا رہے گا اور یہی برنولی کے نیم کا ستیاپن ہے اس کے بعد میں ہم اسی پریوک کو جھری والے کپ سے دہرائیں گے سب سے پہلے ہم نے گوببارے کو کپ کے اوپر رکھا اور اس بار ہم جب فوکیں گے تو دیکھیں گوببارہ ہوا میں اڑے گا گوببارہ چپکا نہیں رہے گا کپ کے ساتھ میں اس کا کارن یہ ہے کہ جو ہوا ہم فوک رہے وہ دونوں جھریوں سے باہر نکل جاتی ہے اور گوببارہ میں سے نکلنے والی ہوا بہت کم ہوتی ہے جو اس کو وہ آسانی سے اٹھا دیتی ہے کوئی بھی کم دباو کا چھیتر پیدا نہیں ہوتا بینا جھری والے کپ کے اندر جب ہم فوکتے ہیں تو ہوا تیزی سے کنار سے نکلتی ہے اور وہ ایک کم دباو کا چھیتر پیدا کرتی ہے جس سے گوببارہ کپ کی کنار پہ چپکا رہتا ہے اور یہی برنولی کا صدھانت ہے اور جب ہم کپ کو جھری والے کپ میں رکھتے ہیں تو ادھکانکش ہوا تیزی سے دونوں جھریوں میں سے نکل جاتی ہے اور تھوڑی سی ہوا گوببارے کو آسانی سے اٹھا دیتی ہے اس پار کوئی بھی کم دباو کا چھیتر نرمان نہیں ہوتا جو گوببارے کو کپ کی کنار سے چپکا کر کے رکھے یہ بہت ہی سندر سا سرلسا پیوگ ہے جس سے ہم برنولی کے نیم کا ستیابن کر سکتے ہیں